فرنز آج کی ویڈیو میں ہم آج فرد سے دیں گے آپ کے سوالوں کے آپ کے کمنٹس کے جواب اور بلکہ ہم تو ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں لیکن ابھی چونکہ گرمی کا موسم آگیا اور کام زیادہ ہے اس وجہ سے ہمیں ٹائم بھی نہیں مل رہا ویڈیوز کے لیے بھی تو اس کے لیے ہم آزر چاہتے ہیں لیکن آج ہم نے ٹائم نکالا ہے آپ کے کمنٹس کے جواب دینے کے لیے تو چلیں سب سے پہلے کمنٹ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو کمنٹ ہے وہ دانش علی نے لکھا ہے کہ سر کیا ہم اگر سینسر کی جگہ رزیسنس سیم ویلیو کی لگا دیں تو کیا وہ کام کرے گی تو جو سینسر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کیسے وہ کام کرتا ہے تو سینسر جو ہوتا ہے نورملی وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹمپریچر پر کہ ٹمپریچر کے ذریعے سے اس کی رزیسنس کام اور زیادہ ہوتی ہے اگر ٹمپریچر پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو تو وہ آپ کا ایسی کام سے بہتر نہیں کرے گا اسی لیے اگر آپ رزیسنس چینج کر بھی دیں تو وہ صحیح سے کام نہیں کرے گی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا ایسی جو ہے وہ لگتار ایک ہی ٹمپریچر پر کام کرتا رہے گا اور کانٹینیسٹی وہ کام کرے گا تو اس لیے آپ ٹمپریری ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو پرمننٹ اس کو جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد اگلک منٹ ہے وہ ہے جی انعام الحق کی طرف سے تو انعام الحق سب پوچھتے ہیں کہ جب ہم اگر انسٹالیشن کرتے ہیں اور دس فوڈ سے زیادہ اگر پائپ ہمارا لگ جاتا ہے مسئلہ انہوں نے بولا ہوا ہے کہ تیس فوڈ تک پائپ لگاتے ہیں چلے میں ان کا کمانڈی پڑھ دیتا ہوں اگر ایسی کے پائپ میں دس فوڈ سے زیادہ یعنی کہ تیس فوڈ پائپ لگے تو گیس کی چارجنگ جو ٹاپ اپ کریں گے اس کی کالکولیشن کیا ہوگی تو بہت آسان ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ٹین فیٹ تو جو ہے وہ نارمل اس کے ساتھ آتا ہے ان کے سسٹم کے ساتھ ہوتے اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن تھرٹی فیٹ میں بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ زیادہ لمبا فاصلہ لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کالکولیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ پر فوٹ جو ہے آپ کو جو ہے ٹو گرامز یا ٹو پائپ گرامز جو ہے وہ آپ پر زیادہ گیس بھریں گے اور مثال کے طور پر تھرٹی فوٹ ہو گیا تو ٹین فوٹ تو نارمل تھا تو ٹونٹی فوٹ کو آپ ٹونٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں تو کیا ہوا دو دنی چار چالیس چالیس گرام آپ زیادہ بھر دیں گے اب ہم یہاں پہ تیسا کمنٹ پڑھیں گے تو تیسا کمنٹ جو ہے وہ زہد محمود صاحب نے کیا ہے تو زہد محمود صاحب انگریش میں کمنٹ لکھتے ہیں اور جیسے وہ انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی میں وہ کمنٹ پڑھوں گا تو ڈیر یوز میگر ٹو چیک آہ انسولیشن ویٹ ارث ویچ از دہ بیسٹ میتھرڈ اینڈ وولٹیج ٹیسٹنگ مینیمم فائی ہنڈرڈ وولٹس ملٹی میٹر ناٹ گوڈ فور دہ آہ انسولیشن ٹیسٹنگ بلکل سار آپ کا جو قیسٹن ہے وہ آپ نے جو بات ہمیں سمجھا ہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آگے چکی ہے بلکل یہ اچھا چیز ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مارکٹ میں جتنے بھی استاز ہوتے ہیں جتنے بھی لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے باس ملٹی میٹر تک موجود نہیں ہوتا ہے تو میگر تو کافی زیادہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ کافی مہنگا ملتا ہے بہت سستہ بھی لے لیتا ہے چار سے پانچ ہزار سات ہزار سے کم نہیں ملتا ہے تو اس لیے آہ زیادہ تر ملٹی میٹر سے بھی ہوگے چیک کر لیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے ہے کہ کیا جو کمپریسر ہے وہ خراب ہے کہ نہیں خراب اس کے بعد ہم اب چوتھا کمنٹ پڑھیں گے تو کمنٹ ہے جی ارشد علی کا تو ارشد علی صاحب پوچھتے ہیں جی استاز جی میرے پاس ہیٹاچی انورٹر ایسی ہے اس کے اوپر سپلائی دے رہا ہوں اور فوراں ہی فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے کیا پرابلم ہے تو ارشد صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور اس کے علاوہ جو دوست اس قسم کی پرابلم میں ہیں تو وہ چینل پر وزٹ کریں ہم نے بہت زیادہ ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں تمام پی سی بیز کے بارے میں کہ جب آپ کے پی سی بی میں مسئلہ آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو پلائی لسٹ میں جائیں اور جو پی سی بی کی پلائی لسٹ ہے تقریباً وہ ساری جو پی سی بی ہیں ان کے بارے میں جو ہم نے انفرمیشن دی ہوئی ہے وہاں پر مجود ہے اپنے جو ہے وہ ضرورت کے مطابق اس کو ڈھونڈیں اور اس پر اس کو دیکھیں اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں تو جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جائے اور بہت سے دوست ہم سے پوچھتے ہیں ویڈس ایپ 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 کا کوئی پاس ہمارے لیے اپنے لیے تو وہ اس کے بعد ہمارے سے کانٹرک کیجئے گا ہم آپ کو ضرور رپلائے کریں گے لیکن اگر ویڈیوز رال لیڈی موجود ہیں تو ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں تو ویڈیو کا اس کا ہمیں آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اگر آپ ویڈیو پر کمنٹ کریں گے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ ہماری ویڈیو موجود ہوگی آپ اس کو ویڈیو سے وہ اپنا مسئلہ حل کریں اور اب پڑھتے ہیں ہم جی پانچ آکمنٹ تو پانچ آکمنٹ جو ہے وہ کیا جی آہ موزم عدد صاحب نے تو پوری ایک سٹوری ہے تو میں آپ کو وہ سٹوری سناوں گا لیکن آپ نے وہ سٹوری سننی ہے تاکہ آپ کو بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو حل کر سکیں تو بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اے سی یونٹ کو گوڈ رننگ حالت میں سی آف آف سیزن میں جب سیزن ختم ہوا تو میں نے اس کو بند کیا اور اس کا سوچ بھی اتار دیا تو پاور کیبل بھی ساکر سے نکال دی تھی لیکن سیزن آن ہونے پہ جب میں نے اس کو سٹارٹ کرنا چاہا تو اس پہ ای فائیو ایرر آ رہا ہے تو ان کے پاس سپیل کا ایک نیچنر ہے تو ایسا مجھے وجہ بتائیں کہ کیا ہے وجہ ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک ویڈیو آج سے کچھ دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ نے ساتھ ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں ویڈیو تو آپ کو سمجھ جائے جائے گی اس کے علاوہ اگر کیبلز وغیرہ کو چوہا کھا جائے کاٹ جائے کچھ تھوڑا سا بھی ایک کیبل کوئی کاٹ دے گا تو وہ مسئلہ ای فائیو کا ہی آئے گا اس کے علاوہ اگر موسم کی وجہ سے جو ہے وہ موسم کی تابکاری کی وجہ سے آپ کی کیبلز جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اگر آپ ہوتی ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہیں اور خاص طور پر خراب ہوتی ہیں سمندری علاقے میں جہاں پہ نمی ہوتی ہے جہاں پہ نمکین پانی ہوتا ہے نمک ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بہت جلدی کھائی جاتی ہیں تو اگر اس علاقے میں ہیں آپ تو پھر آپ کے لیے مسئلہ آپ اچھی کیبل یوز کریں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو اب ہم پڑھیں گے آگے چھٹا کمنٹ جی تو بہت انٹرسٹنگ کمنٹ ہے اور میں تھوڑا سا اس پہ شاد ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو صاحبی دوں تو بھائی آپ کون ہیں جی یہ ہیں جی شہراز ایوان صاحب تو شہراز ایوان صاحب لکھتے ہیں بھائی آپ ویڈیو مت بنایا کرو آپ ویڈیو میں صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی مجھے سمجھ آئی ہے باقی آپ کی ویڈیو کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے تو بھائی میں آپ سے یہ درفاز کروں گا کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں لیکن جو اچھے پارٹس ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے ٹھیک سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کیمرے کے سامنے آکے بات کرنا اور چاہے آپ اکیلے میں ہیں اگر آپ ریل لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ سے بات نہیں ہوگی کیونکہ میرے بھی میں نے جب شروع کیا تھا تو مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی کیمرے کے آگے آکے تو مجھے سنس جواب دے جیتے تھے اس لیے ابھی تو میں کچھ بہتر ہو گیا ہوں اور میں نے اپنے آپ پہ بہت سی چیزوں پہ کابو پا لیا ہے اور ابھی دیکھیں میرے کسی بھی ویڈیو میں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ملے گا تو نیکسٹ میری کوشش ہے کہ ہمیشہ اپنے جو آڈینس ہے اس کی جو ان کی باتوں کا رسپیکٹ کریں اور اگر وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دکھائیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں گے